پلیز سبسکرائب تو آور چینل ایڈوکیشن ٹاکس و آباس اور پریس بیل آئیکن فور لیٹرز اور مور ایڈوکیشنل ویڈیوز بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری و یسر لی امری و حلال اقدت امی اللسانی افقہو قولی آمین سمامین دیر فرنڈز اسلام علیکم یو آر واشنگ میری یوٹیوب چینل ایڈوکیشنل ٹاکس و آباس دوستو آج لیکچر ٹویل پر ہم بات کریں گے کیمیکل پروسس پرنسپل کی سی پی پی کی اگر آپ میری پلیلیس میں جا کے دیکھیں ویڈیوز میں تو آپ کو جو ہیں لیکچر ون ٹو الیون وہاں سے مل جائیں گے اب لیکچر ٹویل میں ہم آپ سے ایک پرابلم شیئر کروں گا جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے جو آپ کے سارے جو پچھل لیکچر ہیں انشاءالہ اس میں کور ہو جائیں گے اور جو امپورٹنٹ جو اس میں جو ٹیمی نولوجیز یوز ہوئی ہیں کیمیکل پروسس پرنسپل میں آپ کو وہ بھی سمجھنے کا مکہ مل جائے گا تو آپ یہ ویڈیو جو ہے لاس تک دیکھئے گا تو جو ہی ہماری پرابلم جو ہے اس میں کہا گیا ہے کہ ہمارے پاس ایک پروپین ہے ہے اس ڈی ہائیڈوجینیٹیڈ ٹو فارم پروپیلین اینا کیٹیلائٹک ری ایکٹر سی تھری ایچیٹ ہمارا بس پروپین جو ہو رہی ہے وہ ریکشن کر رہی ہے ڈی ہائیڈوجینیٹ ہو رہی ہے اور ہمیں جو ہے پروپیلین پلس ہائیڈوجین ہمیں پروڈکس میں مل رہے ہیں ٹھیک ہے پروسسس ڈیزائن فور نائنٹی فائی پرسن اوورال کنویجن سب سے پہلے جو اگر آپ نے ایک سی پرابلم کو سول کرنا ہے ہے تو سب سے پہلے آپ نے جو سٹیٹمنٹ ہے اس کو اچھے طریقے سے سمجھنا ہے اس کو تو آپ کی جو پرابلم کا سلوشن جو آپ کو اے ٹو زی آپ کو خود با خود سمجھ آنے شروع ہو جائے گا فرسٹ جو ہے اس کی جو سی پی پی کا جو پہلا جو اصول اس کا یہ پہلا رول جو ہے پہلے آپ پرابلم سمجھیں گے اچھے طریقے سے جو سیکنڈ پہ آئے گا فلو چارٹ فلو چارٹ ہم دیکھیں گے پہلے پرابلم سمجھ ہو رہی ہے پروپیلین میں اور آگے جو پروسس کے بارے میں بتایا ہے کہ نائنٹی فائی پرسن اوورال کنورجن اوف پروپین کی نائنٹی فائی پرسن کنورجن ہوگی اور ریاکشن پرڈکس آر سیپریٹر انٹو ٹو سٹیمز اب جب ریاکشن چیمبر میں جب ریاکشن ہوا ہے تو اس کی بات جو ہے ہم نے سیپریٹر یوز کیا ہے اور سیپریٹر کی اس میں ٹو سٹیمز اس میں جو سیپریٹر ڈیوائیڈ ہوا ہے فرس ٹیم میں کیا ہوگا اس میں ہمارے پاس ہائیڈوجن پروپیلین اور 0.55% پروپین ہمارے پاس آؤٹ ہوگی اس میں سے اور اور جو ہمارے پاس سیکنڈ سٹیم جو ہے اس میں انڈ ریاکٹڈ جو پروپین ہے اور فائی پرسن پروپیلین ہے وہ فرس ٹیم میں ری سائکل ہونا سٹارٹ ہو جائے گی یہ ہماری پرابلم سٹیٹمنٹ تھی اب ہم آتے ہیں سب سے پہلے کے فلو چارٹ ہم کیسے design کریں گے فلو چارٹ بنانے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ کچھ سٹیٹمنٹ سمجھ آگئی ہے تو آپ فلو چارٹ کی طرف آییں گے ہم فلو چارٹ دیکھتے ہیں یہ فلو چارٹ میں کیسے ہم بنائیں گے تو آپ سب سے پہلے جو ہے سٹیٹمنٹ آپ نے سمجھ لیا ہے سٹیٹمنٹ میں آپ کو یہی بتایا ہوا ہے کہ اس میں ہمارے پاس ریکشن ایک ری اکشن ہو رہا ہے Gene德 میں جو ہے آپ اس میں بلوگ بنایاں جو بلوگ گنام ہے میں سے بولتے ہیں بلوگ دائیگراہ میں ہم نکہ م eagle یکмотр ہے یہ کیا ریکشن ہو رہا ہے passout ہوگی جس میں ہمارے پاس c آج آج ہوگا اس کے بعد ہمارے پاس جو reaction کے بعد میں جو چیزیں ملیں گی products میں ہم ہے ڈبلغ علیہ سی3h8 ہمارے پاس سی работу out to form C3H6 which is product and plus hydrogen so ہمارے پاس reaction ورکس کے بعد ہمارے پاس جو ہے reaction goes out form to C3H6 and hydrogen اور ہمارے پاس کچھ جو ہے propane بھی ہمارے پاس reaction کے بعد ہمارے reaction جو ہے ہندر پرسند ہو نہیں ہوتا اس میں جو ہمارے پاس جو ہے اس نے کہا بھی question میں ہے کہ 95% conversion ہوگی تو یہاں بھی ہم ہمارے پاس کیا ساتھ نکلے گی ہمارے پاس reaction کی product میں نکلے گی اور اس نے دوسرے نمبر بتایا تھا کہ جب separator میں جب ہمارے پاس separation ہوگی separation ہمارے پاس unit operation ہے تو اس میں ہمارے پاس separator use کریں گے ہم ایک بلوک ہم پھر بنا دیں separator کے لیے ٹھیک ہے اب اس میں جو ہے ہمارے پاس separator ہم نے use کی ہے اب اس میں آپ دیکھیں کہ اس نے کیا کہا ہے separator کی ہمارے ہمارے پاس two stream use ہوں گی ایک stream یہ ہے ایک stream ہمارے پاس یہ ہے separator کی اب اس نے کیا کہا بتایا کہ فرس ٹیم میں ہمارے پاس hydrogen ہے c3h6 ہے اور 0.55% of propane ہے اب یہاں بھی ڈیٹا ہم لکھ لیتے ہیں ہمارے پاس ایک فرس ٹیم میں hydrogen ہے c3h6 ہے اور 0.55% of propane c3h8 ہے اور کچھ ہمارے پاس extra propane بھی ہمارے پاس آئے گی c3h8 کی فرم میں اور second stream کی بات کریں تو اس نے کہا ہے کہ ہمارے پاس unreacted propane آئیں گی ٹھیک ہے جو recycle ہوں گی اور 5% propylene اب یہاں میں recycle کا sign بنا دیتا ہوں کہ وہ جو فیڈ میں جو ہے یہاں پہ جا کے جو ہے mix ہوگی mix up ہم کہتے ہیں اسے تو یہ جو ہمارے پاس ہے اس میں اس نے بتایا کہ 5% propylene ہوگی c3h6 ہوگی اور ہمارے پاس جو ہے یہاں پہ unreacted propane آئے گی c3h8 اب اپنا امید ہے کہ آپ کو اس بلوک ڈائیگرام کی یا فلو چارٹ کی سمجھ آگئی ہوگی فلو چارٹ کی سمجھ آگئی ہوگی آپ کو اب اس میں آپ دیکھیں کہ جب بھی ہم کسی بھی reaction کی بات کرتے ہیں تو اس میں number of moles ہم نے number of moles میں بات کرتے ہیں اتنے number of moles mole میں ہم نے reaction کروائے ہو یہ ہمارے پاس ملتی ہیں تو یہاں پہ ہم جو ہے numbering start کریں گے n1 n کو اپنی مرضی سے numbering دے سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اب میں اس کو کہتا ہوں c3h8 میرے پاس n1 mole جو ہوں گے وہ ہوں گے c3h8 کے enter ہوں گے ٹھیک ہے اب مجھے نہیں پتا کہ مول کتنے c3h6 کے آئیں گے ہوں گے ہوں گے اور یہاں پہ n4 mole ہمارے پاس آئیں گے c3n4 n4 ہمارے پاس n5h2 c3h8 کے ہمارے پاس n3 میں لکھ دیتا ہوں اسے اپنے مرضی سے آپ numbering کر سکتے ہیں یہ ہمارے پاس n4 ہے اب یہ ہمارے پاس اب دیکھیں اب ہمارے پاس separation جب ہوئی ہے تو ہمیں نہیں بتا کہ ہمارے پاس مولز ایکزیک کتنے آئیں گے ہائیڈوجن کے ٹھیک ہے ہائیڈوجن ہمارے پاس n8 لکھیں گے n8 mole hydrogen اور c3h6 ہمارے پاس جو ہیں n7 ٹھیک ہے اور 0.5% ہمارے پاس c3h8 آئے گی اور c3h8 mole جو ہمارے پاس ہیں یہ n6 کے آئیں گے اور یہ ہمارے پاس 5% mole ہم میں شو کر دیتا ہوں اس کو n10 کے نام سے ٹھیک ہے اور یہ جو ہمارے پاس c3h8 ہے یہ n9 ہے اب یہ ہمارے پاس جو ہے ایک flowchart ready ہو چکا ہے اب اس میں آپ دیکھیں کہ اب جب ہم نے پیچھے degree of freedom کے لیکچر آپ دیکھ سکتے ہیں جا کے وہ بھی تو اس میں میں نے بتایا تھا کہ ہمارے پاس جو variables جو ہیں ہمیں unknown جو ہیں وہ کم سے کم کرنے ہوتے ہیں non values ہمیں چاہیے ہوتی ہیں اب یہاں پہ دیکھیں کہ جب ہمارے پاس separator میں سے 0.5% c3h8 c3h8 کہاں سے آیا ہے یہ n3 سے آیا ہے تو اسے میں یہ بھی لکھ سکتا ہوں 0.5% of n n3 اب یہ جو recycle ہو رہے ہیں یہ جو 5% c3h6 جو ہیں یہ وہ n7 سے ہو کے recycle آ رہے ہیں تو اسے میں n7 لکھ سکتا ہوں 5% mole of c3h6 n7 کے آ رہے ہیں ٹھیک ہے اس حالہ آپ نے کم سے کم جو ہے آپ نے unknown کرنی ہو زیادہ known آپ کو ہونے چاہیے چیزیں اب دیکھیں اب یہاں پہ ہم نے جب آپ کو پیچھے ہم نے بتایا تھا کہ جب ہم نے کوئی reaction جس پہ ہم نے balance لگانا ہے تو اس کو ہم نے boundaries میں carry کر لینا ہے اسے یہ ہمارے پاس جو ہوگا یہ overall reaction ہوگا یہ ہمارے پاس overall reaction ہے ٹھیک ہے اب ہم نے کبھی بھی جب بھی ہم نے کوئی reaction کرنا ہوتا ہے تو اس کے پاس ہم نے کچھ basis چاہیے ہوتی ہیں اب یہ questions صرف آتے ہیں ہم یہاں پہ تو اس میں کہا گیا ہے کہ آپ نے composition of the products جو ہمیں چاہیے پہلے find کرنی ہے composition of the product calculate جو ہمارے پاس جو یہ جو آ رہے ہیں n6 and 7 آ رہے ہیں composition ہمارے پاس کیا ہے اور دوسری چیز ہم نے جو find کرنی ہے اس میں وہ ہے moles recycle per moles fresh feed مطلب ہم نے recycle کتنے کی ہیں اور fresh feed اس کا ہم نے ratio جو find کرنا ہے اور single pass conversion find کرنی ہے اب اس میں جو ہے ہمارے پاس fresh feed enter ہونے چاہیے fresh feed ہم نے جو ہے basis ہم نے یہاں پہ ہندر کی select کر لینی ہے 100 mole c3 hr ہمارے پاس fresh feed یہ ہمارے پاس fresh feed آگئی ہے ٹھیک ہے اب fresh feed enter کریں اب یہ جو ہوتا ہے نا point mix up point ہوتا ہے جس میں recycle اور جو ہے ہمارے پاس جو input and research mashup کرتی ہیں یہ ہمارے پاس mix up point ہوتا ہے یہ ہمارے پاس fresh feed ہے اور یہ ہمارے پاس recycle آری جہاں پہ وہ جہاں پہ point ہو رہے وہ اسے mix up point کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس flow chart ہمارے پاس ready ہو چکا ہے یہ recycle stream ہے ہمارے پاس ہمارے پاس امید کرتے ہیں اتنی سمجھ آپ کو آگئی ہوگی اب اس میں میں ایک key point آپ کو بتاؤں تو key point اس میں یہ ہے کہ ہمیں اس میں بتایا ہوا 95% overall conversion یہ بھی ہمارے پاس ایک known چیز ہمارے پاس آ چکی ہے اب سب سے پہلے اس میں جب بھی ہم نے کوئی problem solve کرنی ہے تو سب سے پہلے ہمیں پتا ہونے چاہیے degree of freedom کیا ہوتی ہے تو اس میں degree of freedom find کریں گے اسے ہمیں یہ ہوگا ہمیں degree of freedom اس لئے بھی find کرتے ہیں کہ ہمیں ایک passage پتا چل جاتا ہے کہ ہم سے ہم degree of freedom find کرتے ہیں اور دوسرا یہ بھی فائدہ ہے کہ ہمیں پتا چل جائے کہ ہمارے پاس known کتنی ہے اور unknown کتنی ہے اس کے ہم نے جو ہم ہر کسی پر بینس لگا کہ ہم یہ find کر سکتے ہیں اب میں ہم آتے ہیں degree of freedom کی طرف اب degree of freedom ہمیں سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ یہاں پہ degree of freedom کیا ہوتی ہے when analyzes sub system جب ہم ایک overall system ہوتا ہے ایک ہمارا جو reactor system ہے ایک ہمارا separator system ہے جب ہم نے sub system کو recycle جب ہم نے analyze کرنا ہوتا ہے analyzation اگر overall system کو یا reactor کو تو ہم کیا کرتے ہیں اس پہ atomic balance لگاتے ہیں ٹھیک ہے atomic balance we will count as atomic balance for non reactive system the recycle mix up point also ہوتا ہے ٹھیک ہے and separation unit we will count as molecular balance اب یہاں پہ آپ یہ چیز یاد رکھ لیں جہاں پہ separation unit آجائے جہاں پہ mixing point آجائے وہاں پہ molecular balance use کرتے ہیں جہاں پہ ہمارا overall system ہو یہ reactor پہ ملگانا وہاں پہ ہم کیا use کرتے ہیں atomic balance یہ اپنے کی پوائنٹ جو اپنے یہ یاد سے رکھنا ہے کہ جہاں پہ ہمارے پاس جہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے atomic balance تب use کرتے ہیں اوورال سسٹم ہوتا ہے یا ریکٹر بھی ہم نے لگانا ہوتے بیلنس یا جب ہم نے mixing point جو ہے یا ہمارے پاس جو ہے separator unit ہے وہاں پہ ہم molecular balance لگائیں گے اب اوورال سسٹم کی بات کرتے ہیں اوورال سسٹم نے دیکھا تھا کہ ہمارے پاس یہ outer ڈیش پارٹ جو ہے نہیں ہمارے پاس اوورال سسٹم ہے اب اوورال سسٹم میں ہم نے جب ہم نے degree of freedom فائن کرنی ہے تو اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس known چیزیں کتنی ہیں اور unknown variable سکتے ہیں یہاں پہ اب یہاں پہ unknown چیزیں کیا ہیں صرف ہم ریکٹر پہ دیکھ رہے ہیں آپ صرف توجہ دیں ریکٹر کی طرف صرف سوری یہاں پہ ہم نے مکس اپ ہو رہی ہیں یہاں پہ ہم کیا لکھیں گے اس کو n سے ہم شو کریں گے n2 سے ہم شو کریں گے n2 n2 more ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ہمارا یہ overall system overall system balance لگانے لگیں ہم سب سے پہلے outer dash part جو ہے اب یہاں پہ کیا enter ہو رہا ہے ایک تو ہمارے پاس c3h8 enter ہو رہی ہے ٹھیک ہے اور outer یہاں پہ کیا ہو رہا ہے n6 n7 n8 ہمارے پاس out n6 n7 8 ہمارے پاس نون ہے یہ ہمارے پاس unknown ہے تین ہمارے پاس جو ہے اس میں n6 n7 n8 اب یہاں پہ ہمارے پاس ہمارے پاہ ہمارے پاہ ستم یسیم کریں گے یسے ہمارے پاس جو ہیں یا اس میں ہمارے پاس ایٹم کون کون سے ایک ایڈروجن یہاں پہ ہمارے پاس کوئی ایٹم نہیں ہے ٹھیک ہے اب ہم نے تیسری چیز دیکھنی ہوتی ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایڈیشن چیز تو نہیں دی ہوئی سب سپر آپ کو نوٹ میں لکھوایا تھا ہمیں ایڈیشن چیز دی ہوئی ہے کون سی بلا 95% کنورجن یہ ہمارے پاس ایک ہینٹ ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے ہمارے پاس ہمارے پاس دیکھیں گے اس پاس ہم دیکھیں گے ہمارے پاس ہمارے پاس اٹومک بیلنس آگے یوز کر رہے ہیں تو اس میں ہمارے پاس کون کون سی ایٹم یوز ہو رہے ہیں دو ایٹم یوز ہو رہے ہیں کاربرن کے اور ہائیڈوجن کے وہ ہم لکھ دیں گے مائنس اور جو مائنس ہمارے پاس ایڈیشن لیشن اگر ہوگا اگر ہوگا تو وہ مائنس کر دیں گے ہم وہ ہمارے پاس ڈیگری وفریڈم آ جائے گی آگی سمجھ اس کی اب یہاں پہ دیکھیں آپ اوہرال ڈیگری وفریڈم کیا ہے اس پوائنٹ اگر ہماری ڈیگری وفریڈم زیرو آ جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں ہم فائنڈ کر سکتے ہیں یہ ہم فائنڈ کر سکتے ہیں اب ہم اس پوائنڈ پہ کہیں گے ہمیں سارے چیزیں کہ ہمارے پاس نون ہے لیکن اب ہم انہیں فائنڈ کریں گے آگے جائے لیکن ہم ڈیگری وفریڈم میں کہیں گے ہمارے پاس نون ہے چیزیں یہ آگی سمجھول سسٹم کیا ہوتا ہے اب نیکس میں بات کروں تو ہم ڈیسائکل اور فریش فریڈ مکسنگ پوائنٹ بات کرتے ہیں یہ ریسائکل ہون رہا ہے اور یہ فریش پیش میٹھنو ہے اب اس میں انپوٹ کیا ہو رہا ہے جیس میں دیکھیں انپوٹ ہمارے پاس ن επی نộtنس ہے اور کیا ہےEm9 یہ کیا ہو رہا ہے ان ہو رہا ہے اور فیش فیڈ uso ہون정ہ ر squishOur ہمارے پاس کیا هوار مکسنگ پوائنٹ بات کر رہا ہوں یہ مکسنگ وینت پر آؤٹھپٹ کیا ہو رہا ہے سی تری اے ایٹھ اور یہ ہے ایڈو یہ ہمارے اس میں کیا ہو رہا ہے اب دیکھیں اب یہاں پہ ہمارے پاس ان ناؤن کتنے آپ خود بتائیں مجھے کہ ان ناؤن کتنے ہیں ایک یہ دو تین چار چار کے ہمارے پاس ان ناؤن ہے اب اس میں آپ بتائیں کہ میکس ان فریش بیلنس میں لگانا ہے مکس جب مکس پوائنٹ پہ تو ہم ملیکل بیلنس یوز کرتے ہیں یا اٹومی بیلنس اے ملیکل بیلنسزیز کریں گے scooter mixing point پہ ملیکل اکرہ نiction contramême تو اب دیکھیں اب یہاں پہ معا پس five منenceא فور ان ناؤن ہاں ہمارے پاس فور ان ناؤن ہے ہیں اور ہمارے پاس two balance molecular balance two use ہوں گے کون سے ایک c3h8 والا اور ایک c3h6 والا propane اور propane دو ہمارے molecular balance use ہوں گے نا مالکل سے بولتے ہیں جو ایٹم سے ملکے بنتے ہیں اب یہاں میں ہم دو balance use کریں گے molecular balance ٹھیک ہے اب additional چیز میں mixing point میں نہیں بتائی ہوئی اندیشنل چیز 4-2 two two degree of freedom ہمارے بس آگئی آگے سمجھے degree of freedom کی molecular balance کیسے لگاتے ہیں تو two degree of freedom کا مطلب یہ ہے کہ we do not have enough equation to solve for unknown ہم unknown use نہیں کر سکتے مطلب انہوں ہم یہاں سے find نہیں کر سکتے اگر ہمارے پاس ایک degree of freedom ہوتی پھر شاید ہم کر سکتے لیکن اب یہاں میں دو آگئی ہیں تو ہم یہاں پہ ابھی ہم اس point پہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس data unknown ہے ہمارے پاس data کیونکہ degree of freedom zero نہیں آئی یا one نہیں آئی ٹھیک ہے آگی سمجھ molecular balance کی اب میں آتا ہوں reactor کی طرف reactor balance پہلے ہی آپ کو جبھی problem soul کریں گے آپ کو کرنا وہ ضروری ہے کام یہ ہے اب reactor میں آپ مجھے بتائیں کہ ان کیا ہو رہا ہے یہاں پر ہاں ان ٹو ان ہو رہا ہے اور یہ آؤٹ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ ان فور ان 3 & 4 & 5 یہ آؤٹ ہو رہا ہے اب مجھے آپ اس پوائنٹ میں بتائیں کہ اس پوائنٹ پہ unknown کتنی ہے unknown کیا چیزیں ہمارے پاس اس پوائنٹ پہ ریاکٹر کے پوائنٹ پہ کتنی unknown ہے ہاں 5 unknown 5 unknown variables n1 through n1 سے لے کے n5 سر اور اس میں ہم میں آپ پہلے بتایا کہ ہم ریاکٹر میں کیا کرتے ہیں اٹومک بیلنس اٹومک بیلنس ابھی کتنے اٹم میں اس میں اس میں ہے اس میں دو ہاں دو ہی اٹم دو مائنس ہو جائیں گے ٹھیک ہے مائنس 2 ڈیگر فیلم کیا آگئی ہے 3 آگئی ہے نو ہیلپ دیا لیٹس کنسیدر دریمینن یونٹ ہم اس کو کنسیدر نہیں کریں گے اس کو بھی ہم اب ہم اب لاس کے رہے گے ہمارے پاس سپریٹر سپریٹر میں کیا یوز کریں گے ہم ہم کون سا بیلنس یوز کرتے ہیں ملیکلر بیلنس اب اس لئے میں مجھے پتاس n4 n5 n3 ہمارے پاس انہوں رہا ہے آوٹ کیا ہو رہا ہے n7 n6 n8 اور n10 اور n9 یہ سارے آوٹ ہو رہے ہیں اب اس پوائنٹ مجھے آپ بتائیں کہ ہمارے پاس unknown variable کون کون سے ہیں اس مارچ میں ہمارے پاس n3 n4 n5 ٹھیک ہے اب اب آپ مجھے اس پوائنٹ کے بارے میں بتائیں کہ یہ تو ہمارے لیے کیا ہوگئے اب یہ ہمارے لیے یہ تو نون ہوگئے ہمارے لیے کیوں ڈگر او فیلم پہلی کیا آگئی تھی zero آگئی اب اس وقت ہمارے پاس یہ سارے کہاں یہ نون ہے ہم نے اور ایسے لگایا تھا تو ہمارے آنسل zero آگیا تھا تو ہمارے پاس مطلب کہ یہ سارے چیزیں اب کیاں ہمارے پاس نون ہے اس ہم کے ذرے نہیں کریں گے ایک دو تین اور یہ یہ ہمیں ہم اسے فائنٹ کر سکتے ہیں نی یہ تو فائنٹ کر سکتے ہیں ہم اس سے فائنٹ کر سکتے ہیں یہ ہمارے بس نون نہیں ہمارے پاس ایک دو تین چار چار ہمارے پاس کیا ہمارے پاس کیا ہمارے پاس ابھی اس کا نہیں بتا ہمیں فائی پرسن آف این سیون جو اس کو مکسکر کریں گے پانچ ہو جائیں گے ایک دو تین چار پانچ یہ ہمارے پاس سپریٹر میں پانچ ان نون ویریابلز ہیں این سکس تو این ایڈ آر نون فرم دی اوورال سٹمز ہم نے نون کر لیا ہے یہ ہمیں یہاں پہ دیکھیں اب بینس کسی لگیں گے یہاں پہ بتائیں کسی لگیں گے یہ اس پر سپریٹر پہ تین چیزیں ہیں سیڈی ایچ سکس سیڈی ایچ ایٹ اور ایچ ٹو تین چیزیں ہیں تین ہم بینس کے کر دیں گے آؤٹ کر دیں گے مائنس 3 مائنس 3 بالانسس سی3 اچھیٹ سی 3 ایچ سکس ایچ ٹو اب اب بتائیں اڈیشنل ڈیلیشن کیا بتائیں ہوئے ہیں ऑھ دو بتائیں اس میں کیا بتائیں دو ایک یہ بتایا ہے کہ 5% ہوگا n7 کا اور یہ کیا ہوگا 0.5% ہوگا n3 کا دو رلیشن بتایا ہوں میں ہمیں یہ لکھنا ضروری ہے کون سے لیشن مائنس 2 لیشن کر دیتے ہیں کون سے ایک ہمیں n6 کے بارے میں بتایا ہوگا ہے کہ n6 کیا ہوگا n6 کیا ہوگا 0.5% of کس کا ہوگا n3 کا ہوگا اور n10 کیا ہوگا 0.005% کس کا ہوگا n7 کا دو رلیشن بتایا ہوں میں ڈگری فریدم کیا ہوگی 0 اسے ہم سول کر سکتے ہیں تو ڈگری فریدم نکالنا آگی اٹومک بیلنس کی مولیکل بیلنس دو ہی بیلنس سے آتا ہے ہم یوز کرتے ہیں تیسرا بیلنس میں یوز نہیں کرتے اب اتنی آپ کو سمجھ آگئی ہوگی پہلے آپ نے کیا کیا ہے سے پہلے آپ نے پروبلم انیلسیز کی اس کے بعد آپ نے فلو چارٹ بنایا اس کے بعد آپ نے ڈگری فریدم کی اب تیسرا پروسس آیا کہ ہم بیلنس لگائیں اور اپنی جو ہمیں جو نون چیزیں چاہیے وہ ہم فائنڈ کریں اب ہم آتنے اس پر اب سب سے پہلے اس کو نا سول کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کبھی بیلنس لگانے ہمیں دیکھنا ہے جو ہمارے پاس نون ریلیشن ہے نا اس کو ہم فائنڈ کر لیں تین چیزیں ہمیں یہاں میں نون ہے ایک نائنٹی فائی پرسن کنورجن سیکنڈ ہاں جی ہاں جی فائی پرسن آف پروپیلین اور 0.5 پرسن آف پروپین یہ تین چیزیں ہمیں لیشن ہے پہلے لیشن فائنڈ کریں گا ہم اس میں دیکھیں اس پہلے ہمیں یہ دیکھیں این سکس کے ایکوال تھا 0.05 این سکس کس کے ایکوال تھا یہ بھلا این سکس مول سیتری ایچ ایڈ کے ہمارے پاس آ رہے ہیں تو یہ اس کی کنورجن کتنی تھی یہاں پہ این سکس آئے گا یہ دیکھیں ہیں این سکس مول سیتری ایچ ایڈ ہمارے پاس کتنے کنورجن ہو رہے ہیں نائنٹی فائی پرسن کنورجن ہو رہے ہیں نا تو یہ آجے گا اس کا 0.05 پرسن کنور انکنورٹی صوری فائی پرسن کے انکنورٹی نائنٹی فائی پرسن آورال پروپین کنورجن ہمارے پاس اس میں فائی پرسن کیا ہو جائیں گے یہ کنورجن نہیں ہوئے ٹھیک ہے تو ایک این سکس ہمارے پاس لاس میں کیا ایگر جو کنورٹ انکنورجن ہیں ایک 0.05 پرسن اور ہندر مول یہ ہو جائے گی نا ٹوٹل ہندر مول ہم ایڈ کر رہے ہیں فریکہ فیڈ کے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس جو اندیتٹ کے انسیس کتنے ہو جائیں گے اس کو ہندر کو ملکہ دیں گے فائی پرسن سے ہمارے پاس فائی مول سی تری اچھی اٹھ سے مطلب کہ ہمارے پاس یہ جو تھے ہمارے پاس ہندر مول سی تری اچ ایٹ کے تھے وہ ہمارے پاس انکنورٹی کتنے رہ گئے ہیں ان این سکس ہمارے پاس کتنے آگے ہیں 0.05% 05 ملکی پلائے ہندر یہ ہمارے پاس آ جائیں گے انسیس ٹھیک ہے we are left within the two overall system atomic balance to write and h balance involved both remaining unknowns n7 اور n8 ہم h balance سے فائنڈ کر سکتے ہیں اور carbon balance سے ہم n7 فائنڈ کر سکتے ہیں so we begin with the letter letter balance ہمیں ایک چیز پر چل گئی ہے کہ n6 ہمارے پاس 5 مول c3 h8 ہے اب ہم نے کیا کیا فائنڈ کرنا ہے ہم نے last ہمارے پاس جو تھی ہم نے یہ فائنڈ کرنی ہے last n7 n6 فائنڈ ہو گیا n7 اور n8 فائنڈ کریں گے وہ کہتا ہے کہ n7 اور n8 ہم h balance سے فائنڈ کر سکتے ہیں اور n7 جو ہمارے پاس ہے وہ ہم فائنڈ کر سکتے ہیں carbon balance اب کیسے کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں اب یہ ہمارے پاس carbon balance کیسے لگایا ہویا ہے یہ اب آپ overall ہم carbon balance use کر رہے ہیں کیا ہمارے پاس جس کی zero آئے گی اس پہلے کس کی 0 آئی ہے اور process کی اس پہ ہم کون سا اب ہم اس پہ اولا پروسس پہ کون سی بیلنس لگاتے ہیں atomic balance یہ لگاتے ہیں نا یا ہمارے پاس دو ہم نے use کرنے یا carbon یا hydrogen تو اب ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں carbon balance ہم بیلے use کرتے ہیں اس پہ یہ ہمارے پاس سسٹم ہے یہ ان ہو رہا ہے یہ out ہو رہی ہیں اب اس پہ ہم carbon balance use کرتے ہیں اب 100 مول c388 جہاں جہاں کاربن ہم نے اس کو مطلب کے لینا ہے یہ 100 مول c388 ہے اور یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ n7 مول جو ہے c386 کے n6 یہ ہم نے تین لے سکتے ہیں ایک دو تین چار چار چیزیں ہم لے سکتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس c3h6 ہے ایک c388 یہ دونے ایک جیسے ہیں ایسے چیزیں ہیں تو دونے ایک نہیں چیزیں یہاں پہ سیدھ ایک یہ لے سکتے ہیں اور ایک یہ لے سکتے ہیں ہے ایک اس پہ منس لگ سکتا ہے اس پہ اور اس پہ اب دیکھیں کہ ہمارے equation کیا ہوتی ہے input minus output plus generation minus consumption is equal to accumulation اب اس میں دیکھیں کہ انپور ہمارے پاس کیا ہوا رہا ہے 100 مول c388 ڈالے output کیا ہوا رہا ہے c386 or c388 اب یہاں لکھ دینا ہے جب کار میں لگاتے ہیں طریقہ دیکھ لیں اس کا ہنڈر مول c388 ایڈ ہو رہے ہیں اب یہاں پہ ہم نے دیکھنا ہے کہ اس c388 میں کاربن کتنے ہیں اب دیکھیں ون مول c388 میں کاربن کتنے ہیں 3 ایک آر بن اس میں 3 مول کاربن آگے اس کو سول کرنا اب دیکھیں یہ ون مول اسے کٹ جائے گا ہمارے پاس کاربن کے مول آ جائیں گے ہنڈر ملٹیپلائے 3 300 ٹھیک ہے is equal to ہمارے پاس کیا جا رہا ہے c388 آرہا ہے وہ c386 آرہا ہے اب c388 جو ہے وہ کون سے مول ہیں c388 کے ہمارے پاس n6 کی ہے ہم کے لکھیں گے n6 ہمیں پتہ ہے نا n6 ہم نے پیچھے فائن کیا ہے n6 مول c388 n6 مول c388 اب 1 مول c388 میں کاربن کتنے ہیں 3 مول کاربن پلس ہمارے پاس دیکھیں ہمیں اب n7 مول c386 یہ ہم لکھ لیں اب اس میں ون مول c386 میں کاربن کتنے ہیں 3 کاربن ہے مول کاربن سمجھا گی اس کی یہ سارے کٹنگ کر دیں گے ہم یہاں سے اور یہ ہمارے پاس آنسر آ جائے گا یہ 300 is equal to 3 n6 plus 3 n7 اب ہمارے پاس n6 ہمارے پاس نو انتے اوپر سے یہاں سے والل پروسس سے 5 مول سی تھی اچھے یہاں ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس آ جائیں گے 95 مول c386 ہمارے پاس پروڈک میں آئیں گے کلیر ہے چیز یہ والی یہ ہمارے پاس کلیر چیزیں ہوگی ہیں اب n7 ہمارے پاس یہ آئیں گے لیکن اس پر سے آپ بھی سائکل بھی بات میں ہوں گے نا ہمارے پاس ایک سیمبر چل گیا ہمیں n6 پہ چلے گیا دو چلے گیا ہمیں اب مرگیا فائنڈ کرنا ہے n8 and8 اب ہم اب میں لگاتا ہوں کارمنس میں لگا دی گئے اب اس پر کون سا پہلے جو سکتا ہے کارمن کے لاؤں اوورال پر ہائیڈروجن ہاں وہی آسان طریقہ اس میں جہاں پہ ہائیڈروجن ہے اس کو کری کرنا ہے یہاں پہ ہائیڈروجن ہے یہاں پہ ہائیڈروجن ہے یہاں پر اچھ ایٹھ اس میں کتنے دے ون مول سی دیش میں ایت مول ہے اس اکول ٹو این سکس میں کتنے دے ڈسکس میں ایٹ ایٹ این سیون میں سکس اور این ایٹ میں ٹو سالک دیا اب دیکھیں ہمارے پاس این سکس یہاں پہ کیا ہمارے پاس نون ہے این سیون کے ہمارے پاس یہاں پہ نون ہے ایٹ آگیا ہمارے پاس کلوشن آپ خود کر سکتے ہیں خود اس کی پریٹیس بھی کریں تو ہمارے پاس این ایٹ آگیا اب ہمارے آئی سرسطہ جو پہلی ہے سلچتی جا رہی ہے ٹھیک ہے این سکس بھی آگئے سیون بھی آگئے ایٹ بھی آگئے ٹھیک ہے اب دیکھیں اب اس میں کیا پوچھا تھا کہ ہمیں اوورال کمپوزیشن بتائیں کہ پروڈکس میں کیا ہو رہی ہیں ہم بتا سکتے ہیں فائی مول ہمارے پاس کیا ہے سی تری ایچ ایٹ ہے हی ہیں مول ہمارے پاس کیا ہے سی تری ایچ سکس ہے نائنٹی ی� ما ہمارے پاس کیا ہے ایچ ٹو ہے یہ total اتنا ہے مرد بس Jeep promotebug میں لکھنا چاہتا ہوں تو میں کیا کروں گا 5 کو ڈیوائیڈ کروں گا ون نائنٹی فائی پر تو ہمارے پاس 2 adoripment 6 1300 152 ڈیوائیڈ کروں گا 250 missile Barrie فائی ٹی بوں رہا каб 검つ Jacob Foi کر demais countries وبابومنس Привет کیا جائیں اور یہ ہمارے پاس پہلا کوئیسن سول ہو گیا بہت آسان تھا یہ لمبا تھا لیکن جب پریکٹس کریں گے آسان نہیں ہو جائے گی کمپس میں بچائی ہے پروٹک کی آگی سمجھ چیز کی اب میں آتا ہوں مول ریسائکل اور مول فیڈ فریش فیڈ پہ اب اس کو دیکھتے ہم کیسے ٹیکل کرتے ہیں اس کو بہت آسان ہے اب اس میں میں آپ کو لبتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس اس میں آیا پہلے اس میں آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس مول ریسائکل کون سے ہو رہے ہیں یہ ہو رہے ہیں n9 n10 ہمیں بتانا چاہیے یہ ہمارے پاس کیا ریسائکل اور ایک n1 اور n2 ہمیں بتانا چاہیے یہ چار چیزیں ہمیں پتا ہوں گی تو یہ ہم یہ ہم لگا سکتے ہیں مول ریسائکل اور مول فریش فیڈ اب کیسے فائنڈ کرتے ہیں دیکھتے ہیں اس کو اب اس پہ آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس n6 ہمیں باتا چل گئے ہیں n6 ہمارے پاس کیا تھا n6 ہمارے پاس تھا 0.005% of n3 اور n9 n10 ہمارے پاس کیا تھا 5% of n7 تو یہ ہمیں چیزیں پتہ نا n10 کا اور n6 کا n3 اور n7 بچھے ہم فائنڈ کر چکے ہیں تو یہاں ویلیو پٹ کریں گے ہمارے پاس کیا کیا یہاں پہ n6 کی ویلیو پٹ کریں گے n3 ہمارے پاس آجائے گا ٹھیک ہے ہم یہاں پہ n7 کی ویلیو پٹ کریں گے n10 ہمارے پاس آجائے گا ٹھیک ہے اب یہ ہمارے پاس n3 اور ہمارے پاس کیا آگیا n3 n3 ہمارے پاس آگیا اور n10 ہمارے پاس آگیا اب ہمیں کیا چاہیے اب ہمیں چاہیے ہمارے پاس جو ہے n9 چاہیے ہمیں n9 چاہیے نا میری سائیکل والا n9 چاہیے ہمیں اگر میں سپریٹر پہ بیلیس لگاؤں سپریٹر پہ کون سا بیلیس لگا گا ملیک لے بیلیس ملیک لے بیلیس لگاتے ہیں اب بھی ملیک لے بیلیس میں دیکھوں تو یہاں بھی او میں اس کو ایسی بیلیس لگا دیکھیں گا اب یہاں پہ سپریٹر ہے ہمیں سی تری اچھی اٹھو لے بیلیس لگا لے گا ہوں n3 کیا اٹھو رہا ہے n7 plus n9 n3 n6 plus n9 n6 plus n9 n6 plus n9 اب یہاں پہ n3 ki value put کروں اور n6 ki value put کروں n9 آجا گا میرے پاس n9 آگے میرے پاس we could continue writing a reading balances about separating unit that determine the value of n4 or n5 but there is no reason to do so अब n4 or n5 की जूरत हमें नहीं है यह हमारे पुछा नहीं हो उसने question में पुछा हुआ है नहीं पूछा बहुत हमने फाइन में फाइदा को इन नंबर को इन मिलने इसके तो इस ओनली वैल्यों स्टील टूबी डिटन मायन इस डैट ऑफ n1 और हमें एन वन चाहिए एन वन हमारे पास क्या होगी एन टू तो हमारे पास वही आ जाएगी ने टू तो यह आजएगी हमारे पास और एन वन हमें किसे मgesetzt करेंगे कि आप मिक्सिंग पॉइंट पर नहीं नहीं तो पर पें लगाता हम यहाँ पर मिक्सिंग पैंड यह دو سی تری اچھا ایٹ لگا دیا میں نے این نائن کی اولو پتہ دیا میں پوٹ کی اور ہمارے پاس این مان آگیا سو وی ناو ہیر آل دی ویری بلس وی نیڈ جو ہمیں پر چل چکے ہمیں سارے ڈا ڈیزائر قانٹیٹیز ہمارے پاس ریسائی کل ریشو فائن کرنی ہے کہ مولز ریسائل کتنے اور ہمارے پاس فیڈ کتنے کر رہے ہیں فیرمہ ہندر کر رہے ہیں اور ریسائل کیا یہاں رہے ہیں ایک ناویں ن خیل ون ننا ایو ن نائن پی اینال ن نائن سیم ہے ن نائن نậل آجیں گے نلہ ن مان آجیں گے ایک نischer می которую شوشہ نبوس کیا ع demanderہ ہو رہا ہے نا موے ٹین م Sheryl اور کر دارہ اگر ہم اس کو سوال کریں گے ہمارے پاس یہ ویلو پڑ کریں گے نائن کی انٹین کی ڈیوائیڈ کر رہے ہیں ہمارے مول مول ڈیسائکل اور مول فریش فیڈ آجیں یہ ہمارے پاس آگئی سمجھا گی اس چیز کی اب لاس سن تھا سنگل پاس کنورجن فارمولا پہلی بات آپ کو آنا چاہیے اس کا یہ اس کو ڈیٹیل سے میں نے سمجھایا ابھی ہوئے تو اس میں آپ کیا کریں گے سنگل پاس کنورجن کا فارمولا لگائیں گے ریٹرن انپوٹوزی اٹھن مائنس ریٹرن آؤٹپوٹ فوم ریٹر اور ریٹرن انپوٹوزی اٹھر یہاں فارمولا لگائیں این ون ہم یہاں بے کر رہے ہیں انپوٹ کروا رہے ہیں آؤٹپوٹ کیا اور ریٹر سے این ٹری ہو رہا ہے اور ریٹرن انپوٹ ریٹر این ون ہو رہا ہے اسے ہم ملکلہ ہندر کریں گے ہمارے پاس 9.5% سنگل پاس کنورجن ہمارے پاس جو ہے فائنڈ ہو جائے گی امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کی سمجھ آ چکی ہوگی تو یہ ہم نے آج پرولم کافی لینٹھی پرولم تھا لیکن اس میں آپ کی بہت زیادہ اس کو سیکھنے کا موقع ملا ہوگا آپ کو تو اپنے اس کے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہم اور بھی پرولمز کی بات کریں گے تو آپ کو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر لیں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ